آمیر صاحب آزم کان صاحب وہ اچانک سے وہ تو نہیں آئے بیان آگیا ان کا کچھ لوگ کہہ رہے شاید وہ گنگا نہا کر آئے ہیں میں تو میرے ان کے متعلق ڈے ون سے یہی جذبات تھے یہ چیئرمن صاحب پی ٹی ای جو ہے نا ان کی مردم شناسی کی پرابلم درہی ہوئی ہیں کہ یہ جو بیتاشا لوگ ہیں آج بھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب یہ بیان آگیا ہے مبینہ بیان آگیا ہے انہیں کہا جی وہ بہت اماندار آدمی ہیں تو میں جب تک سن نہ لوں تو میں کومنٹ بھی نہیں کروں گا تو یہ ان کے بہامتیں ہمارے کہہ لیں یہ نہیں کہ ہم زیادہ چلاک ہیں اور ہم نے تجربے میں بہت اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں جب بہت نیچے سے کسی کو لے کے آئیں تو یہ اس طرح کا اکثر یہی نتیجہ نکلتا ہے ہمارے لئے یہ اہرانی بلکل نہیں تھی ہم نے ہی شاید یہ خبر بریک کی تھی شاید یہ یقینہ بریک کی تھی اور بڑے دن پہلے ہی ہم نے بتا دیا تھا کہ یہ توتہ جو ہے نا یہ ٹٹر کر کے بولنے والا ہے یہ آج کل پکڑ کے رکھا با ہے اگر یہ دکھا سکیں پروڈیوزر صاحب کہ ہم ہمارے لئے اہران کون قبر نہیں تھی یہ ہم بتا چکے تھے آزم خان جو کافی تقریب دو تین ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں اب وہ غائب ہیں اور شاید وہ اپروور کے طور پر یا گواہ کے طور پر جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں پرنسپل سیکٹری بھی تھے اور بہت سے فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ کے وہ آئی ویٹنس بھی تھے تو ان کے لیے جو ہے یہ جو گواہ والی سیکشن ہے وہ خاص طور پر لائے گئی ہے تو یہ بڑا ٹیلر میٹ قسم کا جو ہے وہ لائے جا رہا ہے کہ جو کپتان صاحب ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی ان کو جو ہے ہر طرف سے لیگلی جو ہے وہ ایسا کور کیا جائے کہ ائر ٹائٹ ہو جائے جو ساری لیجسلیشن اور کہیں پہ کوئی لوپ ہول نہ رہے پی ٹی آئی کے چار سالہ دوہر کے اندر سب سے زیادہ کسی نے پاور انجوائے کی تو وہ عظم خان تھے کہ یہ صرف پرنسپل سیکٹری نہیں تھے یہ پوری اپنی کوٹری چلاتے تھے اور انہوں نے ایک پیرلل نظام بنایا بڑا تھا شزاد اکبر یہ سب مل کے اور کافی لیڈرشپ جو تھی ان کو شکایت رہتی تھی پی ٹی آئی چیئرمنٹ سے کہ جناب یہ شخص جو ہے نا یہ ہمارے سے زیادہ طاقتوار ہے اور اکاؤنٹیبل نہیں ہے اور ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح کے پواد سنپواد اور نرگر سیٹی کی طرح ان کو بھی اکیسویں گریڈ میں لائے گیا تھا اور پھر اگین ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اردگرد وہ اپنے تمام اپنے بیچ کے اور اپنے سے بہت تاشا جونئر افراد کو جو ہے ترقیاں دی تاکہ اپنی بھی یہ بائیسویں گریڈ میں کی ترقی ہو سکے اور ایک کلوز ترین آدمی اور اس وقت اگر کوئی پی ٹی آئی چیئرمنٹ سے ان کے خلاف بات کرتا تھا پر جامپل دو تین دفعہ مجھے خود بھی یاد ہے ان پریس کانفرنسز میں اس پریس ٹاکس میں ہم موجود تھے کہ ان کے متعلق بات کرتا تھا وہ بہت برا منا جاتے تھے جس طرح بزدار کے متعلق برا مناتے تھے اس سے زیادہ برا مناتے تھے کہ اگر آزم خان کے متعلق بات کر دے اور اگر آزم خان پہ چل رہی ہے بات ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں اگر وہ اس میں بنتے ہیں کوئی اپروور بنتے ہیں یا ان کا کوئی اس طرح کا رول آتا ہے تو یہ ایک بڑی میں کیا کہوں گا ایک آئرانک ہوگی شاید یہ نہیں تھا لیکن عامر صاحب جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی کچھ حق تک حیران کر گیا جس طریقے سے موڑا گیا تحقیقات اور معاملات جی یہ جو ہے میرے ساتھ ریازو لکھ صاحب نے ہی کماری کورسپانڈنٹ ہے انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی تو لیٹر پارٹ اف دا پروگرم وہ ہمیں جوئن بھی کریں گے تو یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے ان کا بیان نہیں ہے بیان جس طریقے سے آیا ہے کہ وہ نہ اس میں آزم خان صاحب پیش کی گئے نہ ان کا بیان پیش کیا گیا ہے نہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس مجسٹرٹ کے سامنے کس کیس کے اندر کہاں وہ بیان ہوا یہ کوئی تفصیلات نہیں ہیں بس پریس کانفرنس میں ایک تھرڈ پارٹی وہ ایک اس کا ایک سمریس ہی بتا دی گئی کہ ان کے اس کا یہ یہ پہلے وہ میڈیا کو لیگ کی گئی اور اس کے بعد وہ پھر ظاہر ہے گورنمنٹ نے اسناللہ صاحب نے اس کے پوائنٹ جو ہے ان کو ریفر کیا تو اس لیے اوثنیسٹی آگئی کہ اس میں کچھ اتق صداقہ دوسرہ تھی مگر اب بھی کسی نے وہ دیکھا نہیں ہے سنیسے مبینہ مبینہ آپ استعمال کریں باقی اس کے اندر جو اب کیونکہ جو فیشل آگئی ہے وہ ایف آئی اے کی اب یہ نوٹس کا چکا ہے جس میں ان کو بلا لیا گیا ہے پی ٹی اے چیئرمن کو پچیس تاریخ کو ایف آئی اے میں پچیس جولائی کو بلا لیا گیا ہے کہ اب حاضر ہو جا اپنی دستاویزات کے ساتھ ورنہ آپ کے خلاف تعدیبی تکاربائی کی جائے گی اور اس میں جو ویڈنگ ہے وہ یہ ہیں کہ چارجز اف پریجٹسنگ دی نیشنل سیکوریٹی این انٹرسٹ اف دہ سٹیٹ بای ڈریکٹلی رویلنگ ویڈاوٹ پروپر آرٹریزیشن دہ کلاسیفائیڈ انفریش میشن بائی پرائیم نیسٹر یہ اور انہوں نے جو کہ آپ نے قومی سلامتی کی امور کے مطلق جو اپنے اختیار سے باہر جاتے ہوئے جو ہے نا تاثر پھلانے کی کوشش کی اور یہی باتیں رانہ سناؤلا نے بھی کی سابق وزیراعظم نے سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کے ڈراما رچایا اور سائفر کو جاتی فادر ملکی داروں کے خلاف استعمال کیا گیا اور سائفر کے ذریعے داروں کے خلاف رائے ہمبار کی جائے گی جس کو انہوں نے بتایا کہ آرٹیکل سکس کے مطلق بھی غور کر رہے ہیں اور اس کو ہم خصوصی دالت میں افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحر بھی بھیجیں گے آرٹیکل سکس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ابھی دیکھنا ہے کانونی ماہرین اس کو تیہ کریں گے مگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں اور کہا کہ کسی دالت میں ہم اس کو بھیجیں گے باقی لیگل ڈپارٹمنٹ ان کا دیکھ رہا ہے باقی جہاں تک تو یہ سادش والا معاملہ ہے اس کے اندر جو اصل پوائنٹ ہے جو اس کے اندر جو کی نظر آتی ہے جس میں میرا خلاف ان کو فسایا جائے گا یا فسایا جا رہا ہے وہ ہے کہ سائفر کو مبینہ طور پر انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا چھپا لیا اس پر بعد میں آتے ہیں مریو جو باقی قومی سلامتی والا کہ اس کو بیج دیا گیا سائفر ہوا نہیں ہوا سادش تھی نہیں اس کے اوپر جو ہے قومی سلامتی کانسل کی جو میٹنگ تھی اس کے یہ ہمارے پاس الفاظ بھی موجود ہیں بالکل اکنالج بھی کیا گیا تھا ظاہر ہے اس کے اندر فوجی قیادت بھی تھی پلیٹیکل قیادت بھی تھی فرائم نیسٹر بھی سابق تھے وہ اگر آئی ایس پی آئر کا آپ کے پاس وہ ویڈیو بھی ہو تو دکھا دیں اس کا دیمارش کرنے کا اور جو ہے اس کا قرار کرنے کا کہ اس کی زبان تو ہی نامیز تھی اور اس کے اندر ہماری بیجتی کی گئی ہے اور ان کو دیمارش جو ایسا میسج بیجا جاتا ہے پروٹیسٹ کا داخلت ہوئی ہے اور دیمارش کیا تھا یہ نہیں پوائنٹ اصل جو کیس میں نے کہا نا وہ سائبر کو چھپانے کا کیس کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنے بریچ آف قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور آج جو رانس ناؤلہ صاحب نے جو اضامات لگائیں ہیں کہ یہ عظم خانے جو اپنے مبینہ بیان کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ سابق وزیری آزم نے انہوں نے عظم خان کو کوٹ کیا ہے کہ سابق وزیری آزم نے قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھ لیا سائفر واپس مانگنے پر سابق وزیری آزم نے اس کی گمشد بھی تعلق بتایا یہ آزم خان کہہ رہے ہیں اور آزم خان نے یہ کہا کہ جب تک میں عوضے پر رہا سابق وزیری آزم نے سائفر واپس نہیں کیا اور وہ سائفر کو وہاں میں پیش کرنا چاہتے تھے میں نے مشورہ دیا کہ خوبیہ کوڈڈ دستاویز اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا اب یہ ان کا جو ہے اس کے اندر بیان ہے مگر آڈیو لیکس کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے وہ آڈیو لیکس کا جو ایف آئی اے نے کیس ان کے درج کیا گیا ہے اس کے اندر ٹوٹلی جو یہ باقاعدہ کیونکہ کیس ایف آئی اے کوئی تحقیقات کے لیے کام ہے یہ کیابنٹر کی ان نے اس کے اندر باقاعدہ ڈیوٹی لگائی بھی ہے کہ جناب ایس ای میٹر آف نیشنل سکورٹی کہ اس کو کی تحقیقات کی جائیں وہ ایک ڈیفرنٹ ہے آڈیو لیکس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ جب تک وہ خود آدمی کوئی سامنے نہ آئے تو وہ کوسچنبل تھا وہ کیس کے ہونا کو نہیں ہے مگر آپ جائے خود اقرار مگر اس آڈیو لیکس میں وہی نا آڈیو لیکس میں یہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے یہ یہاں پہ میرے پاس کوٹ ان کوٹ جو ہے سٹوری پڑی بھی ہے کہ جس میں موہینہ طور پہ اس آڈیو لیکس میں یہ تھا کہ سابق چیئرمن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کھیلا جائے اور یہ امریکہ کا نام نہ لیا جائے جبکہ آزم خان کا اس کے اندر زیادہ قصور لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اور اس سے پی ٹی کے پلیٹیکل ایجنڈا کیسے آگے پر موڈ کرنا چاہیے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فرنس سیکٹری سوہل صاحب جو ہیں ان کو بھی اس کو بیوروکرٹک لیول پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور یہ یہ بقاعدہ اس کے اندر تو کلیرلی آڈیو میں یہ قصور وار تھے جو کہ مشورہ بھی دے رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اس کے اوپر کیسے جو ہے کرنا ہے رانس سناولہ صاحب نے کہا ہے وہ اماندار آدمی آزم خان صاحب یہ انہوں نے تو انہوں نے بھی کہا ہے جو بلکل اس میں کہا ہے اب اس میں بہت اشیاء سوالات ہیں سوالات اس کے اوپر جو آ جاتے ہیں وہ اس میں سب سے بڑا جو سوال ہے وہ تو یہ آج کے جو بیان آئے ہیں کہ یہ اس کی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک ماہ سے یہ لا پتہ تھے ان کے متعلق ان کے خاندان نے جو ہے فیئر جمع کروائی گی بلکل اور یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ جناب ان کو شاید کڈنیپ کر لیا گیا ہے اور وہ کچھ جگہ غائب ہیں تو اب یہ ون سکسٹی فور ایک بالی بیان آ گیا ایک بالی بیان جو ہے اس کی پیسے بھی پاکستان میں تاریخ رہی بھی ہے کہ یہ فرزامپل لہدائبیا کیس کا سب سے بڑا ایک اساق ڈارک اس کے اندر ایک بالی بیان آیا تھا اور وہ بالکل اوپن ان چھٹ کیس کہا جاتا تھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی انویسٹیگیشن بعد میں نہیں کوئی تنا روشن ماضی نہیں ہے اگبالی بیان آز یہ بات میں ابھی اس صورت میں تو وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں تو انہوں نے اس کو ڈنائی نہیں کیا تھا انہوں نے سکسٹی فور کا بیان ان کی اینڈ رائٹنگ میں تھا ابھی ان کا بیان ہم نے دیکھا نہیں ہے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کس مریسٹر نے کیا ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کس کیس میں ہے اگبالی بیان کیا ہوتا ہے وان سکٹی پہلے ایک کیس ہوتا ہے کہ یہ ایک کیس ہے اس کی ایف آئی آدھر جو ایوی ہے یہ تفتیش کیری تفتیش کے اندر وہ پروبر بنتا ہے سو بھی کیس نہیں پتا کہ کیا ہے انڈیکیشن آ رہی ہے کہ سائبر گم ہونے کی ہے آج یہ ایف آئی اے کے اس میں سے آگیا ہے وزیرا داخل صاحب نے بھی کہا کہ برامت کرانا ہے ہر صورت ان کے گھر سے یہ بہت 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 کیس ہے اس کے بعد جو ہے ہے پھر مزید جو یہ انہوں نے کہا کہ سائبر برامت کرنے کے لیے سابق وزیراعظم کا گرفتاری ضروری ہے لازمی آہ آہم اب یہ ان کی جو ان کو بلا لیا پتیش جولائی کو تو گرفتاری دیکھیں گے میں میرا ذاتی خیال ہے کہ جو ان کی گرفتاری ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے وہ اس کو اس کو قانون کے والے تو ایک سوسی کیسز ہیں جس میں بھی چاہیں وہ ان سے ان میں پکڑا جا سکتا ہے تو نیب بھی چاہے تو مہینے کے لیے ان کو قانون میں جو ترمیم آئی ہے ان کو ایک جیل میں جسمانی رمان لے کے رکھ سکتی ایک مہینے کے لیے مگر یہ ایک پلٹیکل کوسٹن ہے کیونکہ یہ ایک رسک ہے کہ ایک گیمبل ہے کہ کیا ریاکشن آتا ہے آگے جو ریاکشن آیا وہ مضمت سب نے اس کی کر دی مگر یہ نہیں پتا کہ نیکس ٹائم اس کا کیا اثرات ہوں گے تو اس کے لیے یہ گرفتاری ان کی جو ابھی تک جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ کیسز سے زیادہ ایک سیاسی فیصلہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو گورنمنٹ کو جو بھی اختیار میں جن کے اختیار میں ہے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو آیا گرفتار کرنا ہے یا نہیں ہے اس کا یہ مقدمات میں مقدمات تو پہلے بھی ان کے پاس دہشتگردی کے بھی ہیں غداری کے بھی ہیں کرپشن کے بھی ہیں عدد اپنی رمو کرنے کے بھی ہیں وہ ٹیرین وائٹ والا کیس بھی ہے بے تشاہ کیسز ہیں ایک سو اسی کیسز ہیں وہی بہنس چوری والے بھی کیسز ہیں نہیں اس طرح کہ کچھ کیسز بہنس چوری والے ہی ہیں مگر گرفتاری تو کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے کسی چیز میں بھی جس طرح باقیوں کو پکڑا جاتا ہے کسی چیز میں بھی اٹھا لیتے ہیں اوپر موپے کبڑا ڈالتے ہیں لے جاتے ہیں ابھی پریز لائی کہی دیکھ ہیں کہ وہ ایک جگہ سے چھوٹے ہیں دوبارہ ان کو اندر کر دیا جاتا ہے پھر وہ نکلتے ہیں دوبارہ اندر کر دیا جاتا ہے تو یہ ان کو جو نہیں گرفتاری ہو رہی یہ جو مقدمات ہے اس کی اس کی پلٹیکل نویت ہے